بلال کیانی صاحب اب یہ دیکھیں آج بھی ایک سعودی ڈیلیکیشن پہنچا ہے بہت بڑا انویسمنٹ کے حوالے سے دیسپائٹ دا فیٹ کے ہمارے بہت پرابلمز ہیں دہشتگردی انفورچنٹلی بھی ہو رہی ہے اور دیگر سیاسی معاملات بھی ہیں لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نکوی صاحب کا کہ خراب بھی خود کرنا پھر اگر بہتری لانا تو کہنا کہ ہم نے بڑی بڑی توپ چلائی ہے یہ بات تو یعنی اس کی ان کی بات میں وزن تو ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح صاحب بہت شکریہ جی اپنی شعوم دعوت دینے دیکھئے بات میں وزن بزد ہے بالکل وزن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور یہاں پہ فیکٹ کریکشن کی بڑی ضرورت ہے اور میں بہت مختصر ایک آپ کے سامنے تاریخ پیش کر دیتا ہوں دوزار اٹھارہ میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو اس ٹائم پہ مہنگائی کی شراثی تین اشاریہ نو فیصد کھانے کی اشیا کی مہنگائی کی شراث صرف دو اشاریہ تین فیصد تھی جی ٹی بی گروت تقریباً چھ فیصد پر تھی اور آپ کی بلوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا ایوریون آپ کے ملٹی لائٹرل انسٹوٹیشنز بھی گروت پروجیکٹ کر رہے تھے فاس فوروڈ ٹو 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 اور ان چار سالوں کے اندر مستقل مہنگائی بھی رہی عمران خان صاحب کے دور میں پچاس لاکھ سے زائد لوگ بے روزگار بھی ہوئے دو کروڑ سے زائد دو گربت کی لکیر کے نیچے گئے اور اس کے بعد آپ نے پہلے کہا کہ میں خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا آپ آئی ایم ایف گئے پھر وہ پروگرام بھی آپ صحیح طرح نہ چلا سکے فور فائنانس منسٹریز لیٹر ان کی حکومت نے پھر اپنے ہی آئی ایم ایف پروگرام کو سبوٹاج کر کے ملک کو ڈیفولٹ کی طرف دھکیلا تو اس کے بعد جو حالات خراب ہوئے اور اس ٹائم پہ ہوئے وہ آپ نے کیے اور ہم نے آکے وہ سنبھالے آپ نے اس گھر کو آگ لگائی ہم نے آکے وہ آگ بجھائی آگ بجھانے کے بعد اب اس گھر کو پھر سے ہم مستقم کر رہے ہیں تو دیکھئے ہم نے اس ٹائم پہ بھی ان کا کیا اپنا توڑا وہ آئی ایم ایف پروگرام ہم نے ریوائیو کیا اس کو بھی ان نے سبوٹاج کرنی کوشش کی آئی ایم ایف کو جھٹھیاں لکھ کے جب ہم نے وہ کر لیا تو اس سولہ ماہ کی حکومت کی اختتام پہ بھی مزید ایسا ایک کام دینے کے لیے ایک نو ماہ کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہم کر کے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آج ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی تیع کیا مہنگائی کی شرعہ آپ نے بتائی چھے شہر یا نو فیصد پشلے چار سال کی کم ترین مہنگائی کی شرعہ ہے آج ایم ایف کا پروگرام آپ کے سامنے ہے ریمیٹنسز کے فگرز آپ کے سامنے آئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز آئے ہیں پہلے تین ماہ کے دیگر مثالیں ہیں سی او کا سمٹ آگے آ رہا ہے سعودی ارابیہ کے ساتھ اب دیگر راؤنڈز کے بعد آج پھر ایک وفت یہاں پہ موجود ہیں تو دیکھئے یہ الحمدللہ ایمپروومنٹ ہے کیا بہتری کے گنجائش ہے بلکل ہے کیا لوگوں کے لیے آج حالات آسان ہیں ہرگز نہیں لوگوں کی قوتیں خرید میں اضافت کرنا ان کی زندگی میں آسانیہ کرنے میں بڑے چیلنجز درکار ہیں مگر we are on the right یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایک طرحی کہانی سنا لیکن دوسری طرف یہ بھی بالکل deny نہیں کیا جا سکتا کہ politically جو ہمیں instability ہے جو ایک اس طرح کا ماحول بناوا ہے جس میں constantly لگتا ہے کہ یہ بہران ختم ہی نہیں ہو رہا یہ بھی اس کو obviously it takes its toll اب اس میں دیکھئے نا آج بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ مختلف جنرلس سے بات کیا اس میں یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے میں اب دوں حضرات سے طرح اس پر آپ کی رائے لینا چاہوں گا بلاول بٹو صاحب نے آج ایک بار پھر یہ کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ضمیر پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم اتفاق کے رائے چاہتے ہیں 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس ہونے کے لیے پر امید ہوں لیکن اس کے باوجود ہماری طرف سے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے ترمیم اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل ریمان سمیت دیگر جو ہیں ان کے ساتھ اتفاق کے رائے ہو مگر جی ایو آئی کا مساودہ آئے گا تو اس پر ہم بات کریں گے بلال کیانی صاحب ویری کوکلی پھر میں نفقی صاحب سے آپ کے رائے لوں گا یہ جو ترمیم کا معاملہ ہے اس میں اب تک تو لگ رہا ہے کہ یہ کنسینسس نہیں بن پا رہا اور مولانا صاحب کی جو ابجیکشنز ہیں وہ گورنمنٹ اڈریس نہیں کر پا رہی تو یہ آپ کی بھی ریڈنگ ہے کہ موسٹ لائکلی آپ کو بغیر جی ایو آئی کے یہ ڈرافٹ جو ہے اس کو پاس کرانا پڑے گا جی فاد صاحب دیکھئے دو بات ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ بائی ڈیفنیشن ایک کنسیٹیوشنل امنمنٹ کے لیے ایک براڈ کنسینسس ساتھ تک چاہیے ہوتا ہے کہ دو تہائی اکثریت تو آپ کو قومی اسمبلی اور سندن میں علیدہ علیدہ چاہیے ہوتی ہے تو جب بھی کنسیٹیوشنل امنمنٹ اگر آتی ہے اور اس پاس ہو جاتی ہے تو بائی ڈیفنیشن ایک کافی اکثریت دونوں ہاؤسز کی اس پہ اتفاق کرنے کی وجہ سے ہی ہوگی یقینا ہم چاہتے ہیں کہ جی ڈیو آئی ایف بھی اس میں اونرشپ لے یا اس پہ اتفاق ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو اس لیے آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی جی ڈیو آئی یہ تین مین جماعتیں آپ اس میں اس کے اوپر ان کی مشاورت ان کے یہ نگوسیشنز جاری ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان تین جماعتوں کے اندر ایڈیل ایک اتفاق ہو مساودے پہ بھی اس کی تفصیلات کی اوپر اور ایکٹیل ٹیکسٹ کی اوپر بھی بکیا جو نمبرز ہیں دیکھئے اگر دیکھئے نمبرز ہیں تو وہ مل جائیں گے تو پھر بھی ہم اپنی ایفرٹ تو جاری رکھیں گے کہ پارلیمنٹ کی دو ہوتا ہے ہم بلکل دیگر اور ممبرز کو بھی کائل کرنے کوشش کریں گے مگر ای تینگ آئیڈیل یہی ہے کہ پی ایم ایل این جی ایو آئی ایف اور پیپلز پارٹی تینوں یہ جماعتیں ایک بیس فرام کریں اتفاق کے ساتھ اور بکیا پھر جو نمبرز ہیں مزید ممبرز کو کائل کریں مگر دیکھئے اگر کوئی ایک جماعت نہیں اتفاق کرتی تو کسی بھی جماعت کے پاس یا کسی بھی کانسٹیوشنل ایمنمنٹ پروپوس کرنے والے کے پاس یہ تو حق ہے کہ وہ باقی دو تہای ایک سریعت کی حق اور پھر وہ جس طریقے سے کرے گا اس کیو پر ایک اور تو نکوی صاحب آئیڈیلی سپیکن تو ایسی ہونا چاہیے یہ تو ہم جانتے ہیں اب اگر نکوی صاحب اگر جی ایو آئی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جاتی کیونکہ آج ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ کافیت تک جو ہے وہ اتفاق کے رائے پیدا ہوا ہے اگر وہ نمبرز گیم گورنمنٹ کے حق میں نہیں جاتی لیکن وہ اور طریقوں سے اپنے نمبرز پورے کر لیتے ہیں تو نکوی صاحب پر پی ٹی آئی کے پاس پھر حکمت عملی کیا ہوگی یعنی ایک تو یہ نہ کہ آپ اپنے بندوں کو روکیں دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ڈرافٹ کو سامنے لائیں گے پھر کیا کریں گے پھر ہر طریقے سے اس آئینی ترمیم کے اپوز کر رہے ہیں پہلی وجہ اس ایمیلیس کو حق نہیں ہے دوسری کہ یہ آکر قانون بنا رہے ہیں ان کے پاس نمبرز دیں گے آفیشلی نمبرز کسی طریقے سے نہیں بنتے ہیں ان کے پاس ٹو سرڈ میجوریٹی نہیں ہے جو یہ میجوریٹی کر رہے ہیں وہ تین سیٹے انہی نے لی چلے میں پہ بقی ختم ہو گیا نکوی صاحب بٹا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا بلکل میں آپ دونوں کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں جوائن کی